دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ کل کا جو ایکسیڈنٹ ہے یہ ہم سب جو سٹیک ہولڈرز ہیں گارمنٹ ایجنسیز ہیں جو بھی اس کے ساتھ منسلک ہیں ٹریکفک اور ٹرانسپورٹ ریگولیشن کو لے کے ہم سب کے لئے ایک ریمائنڈر ہے کہ ہمیں ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں ہمارا کام ایفرٹس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے اور کوئی کنسیشن اور کوئی لینینسی کی گنجائش نہیں ہے ہم نے ہمارا چونکہ پچھلے مہینے سے ہی روڈ سیفٹی پر بڑا فوکس ہے تو کل سے نیچریلی اس ایکسیڈنٹ کی آڑ میں ایک نیچریلی ایک ریاکشن ہوتا ہے یقین مانئے کہ آج بھی میرے لوگوں نے مجھے پانچ اوورلوڈنگ کے کیسز ریپورٹ کیے ہیں آپ کسی بھی نگر سٹی کی بات کروں تو یہ کل ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد آج بھی اوورلوڈنگ کا ایکسیڈنٹ ریپورٹ ہوتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پرابلم کی نویت کہاں ہے اور کس کس لیول پر کام کرنی ہے تو ہم نے آج بھی تقریبا 36 لائسنسی صرف سری نگر ٹاؤن میں سسپنٹ کر دی ہیں انکلوڈنگ فائل کیسز اوورلوڈنگ یا ہیلمٹ نہیں پینا ہے اسی طرح سے مجھے ڈیفرنٹ اے آٹیوز نے بھی ریپورٹ بھیجے ہیں جہاں گاڑیاں کنفیسکیٹ ہوئی ہیں کچھ سیریس وائلیشن کو لے کے درائیونگ لائسنسی سسپنٹ ہوئی ہیں ریجسٹریشن سیٹفیکیٹ سسپنٹ ہوئی ہیں پرمیٹ سسپنٹ ہوئی ہیں میں آپ کو یقین دھیانی کراتا ہوں کہ ہم ہماری طرف سے کوئی کوتہ ہی نہیں ہوگی جو بھی کیس ہوگا اس کیس کے ساتھ وائلیشن کا کیس جو بھی درائیور کرے گا اس کے ساتھ ہم سیریس طریقے سے پیش آئیں گے کوئی کیس میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دی کہ جو کل ہمارا ایک دلدوز باقے ہوا اوڈی کے علاقے میں ایک اکسیڈنٹ ہوا یہ ہمارے لئے ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم نے کتنی سیریسنس کے ساتھ کام کرنا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھے اندازہ ہے اور میں نے دیکھا ہے اکثر دور دراز علاقوں میں گھاؤں میں ایسے انسیڈنٹس جو ہیں ایسے وائلیشن جو ہیں کہ کسی گاڑی میں اوورلوڈنگ کر دیا کسی گاڑی کی فٹنس ہی نہیں ہے اس پہ گاڑی چلانا پرمیٹ ہی نہیں ہے پھر بھی گاڑی چلانا یہ گاؤں گاؤں کا معمول بن چکا ہے تو اس آپ کے ذریعے سے میں ان تمام جو کمرشل ڈرائیور صاحبان ہیں خاص طور پر ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بھی وائلیشن جس میں روڈ سیفٹی کو لے کے کوئی وائلیشن ایکسیڈنٹ ہونے کا خدشہ ہو ایسی کوئی بھی وائلیشن ٹولڈیٹ نہیں کی جائے گی اور میں نے ہمارے جو عملہ ہے ٹریفک کا جو عملہ ہے ٹرانسپورٹ کی جو میرے ملازم ہیں میں نے ان کو امپاور کر کے رکھائے کہ ایسے کیسز میں صرف اگر آپ کو کوئی کمپلینٹ آ جائے اور اس کے لیے ساتھ میں ایک پیسنجر کو پیسنجر آپ کا ویٹنس ہو اس ڈرائیور کی گاڑی کی جو آرسی ہے وہ سسپنٹ کی جائے گی جو ڈرائیورنگ لائسنس ہے وہ بھی سسپنٹ کی جائے گی اور اسی صورت میں ریووک کی جائے گی جب وہ آ کے دوسری بار ہمارے پاس ڈرائیورنگ ٹیسٹ لیتا ہے تو نہایت ہی موتبانہ اپیل ہے مجھے تمام ٹرانسپورٹر سے جو کمرشل ٹرانسپورٹ کے کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے یونین لیڈر سے ہر ایک جگہ پہ ہر ایک گاؤں میں ہر ایک ٹاؤن میں ان سے میری اپیل ہے سیول سوسائٹی سے میری اپیل ہے وہ چاہے کوئی بھی سٹیک ہولڈر ہو لوکل پولیس ہے لوکل ایڈمنسٹریشن ہے کوئی تحصیل دار ہے بیڈیو ہے لوکل استاد ہے اس گاؤں کا سرکاری ملازم ہے سرپنچ ہے نمبردار ہے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے انسیڈنٹس آئندہ ہمارے کشمیر میں نہ ہو اور پوری ملک میں نہیں ہو انسیڈنٹلی ہم اس مہینے جو ہے وہ روڈ سیفٹی منت کی کو لے کے ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں پوری کنٹری میں ہمارا پچھلے پندرہ دن سے فوکس ہے ایوینس کو لے کے لیکن جب تک میرا ماننا ہے جب تک لوگ وہ پیسنجر خود اور ڈرائیور صاحبان اس پوری مہیم کا حصہ نہ بنیں اپنا رول نہیں نبائیں تو کوئی بھی گورنمنٹ کی ایجنسی ہو وہ روڈ ایکسیڈنٹ روکنے میں کامیاب نہیں ہوگی اس لیے میں آپ کو آپ کے ذریعے سے کیونکہ پریس کا بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے ایجوکیشن کا رول ہے سیول سوسائٹی کا رول ہے تو میں لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا آپ کی وساط سے کی